اس وقت کی بڑی خبر ڈونیسک سے ڈونیسک میں روس کے آتنری حملے جاری ہیں یوکرین کی دو ڈرون پوشٹ تباہ ہو گئی ہیں روس نے ماسٹا بھی گن سے کیا ہے یہ بڑے حملے صرف ہوتی ہی نہیں بلکہ قریب قریب ایران کے سب ہی پروکسی نے اسرائیل کے خلاف ودونسک حملے شروع کر دیا ہیں یمن میں اسرائیل کے حملے سے بڑھ کے ایرانی پروکسی راکٹ اور مسائلوں کی برسات کر رہے ہیں اسرائیل سے سب سے ودونسک جنگ ہزبولہ لڑ رہا ہے 24 گھنٹے کے اندر ہزبولہ نے اسرائیلی دھرتی پر 153 راکٹ دھا گئے ہیں اس کے بعد اسرائیل کے 8 سینبیس آگ کی لپتوں سے گھر گئے سوال یہی ہے کہ کیا یمن میں اسرائیل کے حملے کے بعد عرب وناش کی آگ بھڑک چکی ہے موسیقی اسرائیل میں صرف ہوتی نے ہی حملہ نہیں کیا بلکہ ہزبولہ نے اتری اسرائیل کے شہروں کو دہلا دیا ہزبولہ نے اسرائیلی دھرتی پر 1500 سے زیادہ راکٹ دھا گئے اس کے بعد اسرائیل کے ایک درجن شہروں میں وناش کی بہت بڑی آگ بھڑک گئے یمن کی دھرتی پر اسرائیل نے اب تک کا سب سے بڑا ہوای حملہ کیا بھوٹی کے پورٹ اور مسائل لانچ سائٹ کو تہس نہس کیا تو ایران کے ساتھ ساتھ اس کے سبھی پروکسی ویدھونسک ہو گئے اسرائیل کے خلاف ایران کے سبھی پروکسی نے جوائنٹ آپریشن چھیڑ دیا اور اسی کے ساتھ بارہ گھنٹے کے اندر وہ ہو گیا جس کی کلپنا کسی نے نہیں کی تھی بھوٹی کے بعد اسرائیل پر سب سے ویدھونسک حملہ حزباللہ نے کیا حزباللہ نے گھولان ہائٹس پر موجود اسرائیلی سینہ کے بیس کو ٹارگٹ کیا حملے میں اسرائیل کے واش ٹاور اور رڈار تباہ ہو گئے حزباللہ کے راکٹ شینیر گاؤں میں بھی آکر گرے کئی گھر تباہ ہو گئے حملے کے بعد گاؤں میں آگ لگ گئی حزباللہ نے اسرائیل کے بنیاز علاقے میں بھی بڑی تباہی مچائی سب سے بھیشن حملہ کریات شمونہ میں ہوا یہاں جان بچانے کے لیے لوگوں کو بنکر میں جانا پڑا اسرائیل کے نہاریا میں ہجباللہ نے پھر سے راکٹ کی برسات کی حملے میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی رپورٹ ہے اب دون میں حزباللہ نے اسرائیلی سینہ کے ٹھکانے کو ٹارگٹ کیا حملے میں کئی سینہ کھائل ہو گئے حزباللہ کے ساتھ قطعب حزباللہ بھی آ گیا ہے اس نے بھی اسرائیل میں حملے شروع کر دیئے پھوٹی چیف عبدالل ملک نے کہا ہے کہ ہجباللہ کے حملوں سے اسرائیلی سینہ کی کمہ ٹوٹ رہی ادھر اسرائیلی نیوز پیپر ہاریڈز نے یدھ کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے ایک آٹیکل میں اسرائیلی اکبار نے لکھا ہے کہ اسرائیل ہماس یدھ ہے ایک نئے اور ادھک خطرناک چرین میں پرویش کر گیا ہے اسرائیلی نیوز پیپر نے جو کچھ کہا وہی ستیہ ہے اسرائیل کے خلاف ہماس، ہجباللہ، ہوتی اور ایران نے ایک ساتھ چار فرنٹ کھول دیئے ہیں یہی وجہ ہے کہ گازہ یدھ کی آگ کا پورے عرب میں وستار ہو گیا ہے ہزباللہ نے اسرائیل کو کس طرح سے دہلایا اب اسے سمجھئے ہزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل میں لگاتار تیسرے دن حملہ کیا یہ حملہ اتری اسرائیل کے علاقوں میں ہوا ہزباللہ لڑاکوں نے اسرائیل میں 153 راکٹ دا گئے اسرائیلی شہروں اور سینے بیس کو نشانہ بنایا گیا آئی ڈی ایف کے آج تھکانوں پر راکٹ سے حملہ کیا گیا جس کے بعد وہاں آگ لگ گئی ہزباللہ کے حملے میں اسرائیلی سینہ کو بڑا نقصان پہنچا ہے جان بچانے کے لیے قریب 60 ہزار لوگ بنکر میں پہنچ گئے ہیں ہزباللہ کا حملہ کتنا بڑا تھا اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل میں قریب پانچ گھنٹے تک الرٹ سائرن بچتا رہا اسرائیلی سینہ اس وقت کئی مورچوں پر یدھ لڑنے کو مجبور ہے ہزباللہ نے اسرائیلی دھرتی کو دہلایا تو اسرائیلی ائر فورس نے لیبنان میں پھر سے بہت بڑا آپریشن لانچ کر دیا آئیڈی ایف نے لیبنان کے ان علاقوں میں بمباری کی جہاں ہزباللہ کے ٹھکانے مسائل اور راکٹ لانچ سائٹ موجود دکشنی لیبنان میں بمباری کر اسرائیل نے ہزباللہ کے دو ہتھیار گوداموں کو تبہ کر دیا تائر سیریان میں اسرائیل نے اس مسائل لانچ سائٹ کو تبہ کر دیا جہاں سے ہزباللہ گولن ہائٹس پر حملے کر رہا تھا اسرائیل نے ادلون میں ہزباللہ کی سائٹ پر ایک کے بعد ایک تین بڑے دھماکے کی دکشنی لیبنان کے علشہبیہ میں بھی اسرائیلی لڑا کو ویمانوں نے بھی شن بمباری دکشنی لیبنان میں ہی اسرائیل نے ہزباللہ کے راکٹ لانچ پیٹ کو تبہ کر دیا آئی ڈی ایف کے مطابق اس حملے میں ہزباللہ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہزباللہ کے چار ٹھکا نے تین ہتیار گودام دو مسائل لانچ سائٹ اور ایک راکٹ لانچ پیٹ کو تہہس نہس کر دیا ایر سٹرائک میں ہزباللہ کے ساتھ لڑا کئی بھی مارے گئے اسرائیل اور ہزباللہ کے وار پلٹ وار کا یہ ودھوانسک گول لگاتار تین دنوں سے چل رہا ہے ہر بیٹتے دن کے ساتھ ید کی آگ وکرال ہوتی جا رہی ریپورٹس کے مطابق روس نے ہزباللہ کے سیکرٹ طریقے سے ہتھیاروں کی سپلائے کر دی اس کے بعد طاقتور ہوا ہزباللہ پیشن حملے کر رہا ہے اس وقت اسرائیل کی مشکل بہت بڑھ گئی اسرائیل وناش کے اس دلدل میں پھستا نظر آ رہا ہے جہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت وارش موسیقی